سر یہ زیرگی کے فیلئر تقدیر کا حصہ نہیں ہے سر کیونکہ انسان تو انکانشیسلی کرتا چلا جاتا ہے سرہ کچھ اور انسان تو مجبور محض ہے جی اور اس سے سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے انکانشیسلی اور وہ فیلئر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے انسان مجبور محض نہیں ہے یہ تو میں نے پہلے وقت بات کی دیا آپ نے دھیان نہیں کیا کہ اگر انسان کو مجبور محض ماننے تو یہ نظریہ جبر ہو جائے گا نظریہ جبر ہو جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ بندوں نے جو قتل کیا یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ اس نے بدکاری کیا وہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی پھر پیغمبروں کا بھیجنا ساری تعلیمات جنت دوگت حساب کا دل یہ سب جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ صرف کانی رہ جائے گی مجبور محض نہیں ہے آپ پوری دنیا میں پورا سسٹم اٹھا لیں جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے جس شخص کا مالی نقصان ہو بدلی نقصان ہو جانی نقصان ہو ضرور کہیں نہ کہیں غلطی پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچا ہوں اللہ کہتا ہے یہ تمہاری غلطیوں ہوتی ہیں لن کی سزا تو ان پاتے ہو اب کتنے لوگ بیمار ہیں پاکستان میں ہیپی ٹائٹس کا شکار ہیں کینسر کا شکار ہیں لیڈر خراب ہے گردے خراب ہیں تو کیا وہ اللہ نے کی ہے نہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ وہ دائج کا خیال کرتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں کہاں سے کھا رہے ہیں ہائی جینیکل کنڈیشن کہاں ہیں تو اللہ کو الزام دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسین بات ہمیں سکھائی جب تو جھوٹا پہنچے لگے تو اس کو جھاڑ لے مبادہ کے اس میں کوئی کیلہ بیٹھا ہے اور تجھے کاز دے اور تجھو کہو کے یہ اللہ نے آسا کر دیا جب تو پانی رات کو رکھے تو اس کو ڈھاپ دے مبادہ کے کوئی ذہیلہ کیلہ اس میں چلا جائے آئے یا اس کو پی لے اور تو صبح کو پیئے تو مر جائے احتیاط کا یہ طریقہ سکھا دیا رات کو اپنے چراغ بجھا دو کہ کوئی چوہ وغیرہ جگرے جلتا ہوا چراغ گرے اور گھر میں آگ لگ جائے احتیاط بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ فکس نہیں ہے پھر پورا قرآن بھڑا پڑا ہے جس میں دعائیں تعلیم دی گئی ہیں پورا قرآن پہلی جو صورتہ بھی دعائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مجلعے بھرے پڑے ہیں جو صرف دعائیں دعائیں ہر قدم پہ اللہ کے حدیر نے تعلیم فرمائی ہیں اگر مجلعے محض ہوتا تو پھر دعائوں کی گلیاش نہیں بچتی صرف ہم نے چھوڑا کیا ہے غور و فکر چھوڑا ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ کا کام ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں کہ کیوں پہنچی مردین ابن عربی البعروف شیخ اکبر گھوڑے سے گر گئے تو اپنے شاگر سے کہتے ہیں بیٹا قرآن اٹھا کے لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کیا وجہ ہوئی ہے کیوں میں گھوڑے سے گراؤں کہ یہ قرآن میں درد ہوگا کیونکہ قرآن کا کلین یہ ہے کوئی طرح خشک چیز دنیا میں ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ رکھ چھوڑا ہے تو کوئی مجبور محض نہیں ہے اس کی اپنی غلطی اس میں شامل ہوتی ہے اللہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں ہم تمہیں عذاب نہیں کرنا چاہتے تم خود ہی دوزد میں چھلانگے لگاتے ہو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کا مربان ہے اور محبت کرنے والا ہے اور کوئی بھی خالق اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرسا ہے آپ کا اگر ایک شعر اور شاعر ہیں تو آپ دیرانے ہوتے ہیں اس شعر کے پیچھے آپ کی پینٹنگ اگر آپ مصدر ہیں آپ اپنی لب کرتے ہیں اس پینٹنگ سے تو جس نے اس مخلوق کو تخلیق کیا ہے وہ کسی محبت کرتا ہوگا کیوں انہیں عذیت میں مبتلا کرے گا جو کچھ میں آپ تک پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچایا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب تک زندگی ہے موقع میں اثر ہے آپ تک کچھ کام کی باتیں پچاتے رہیں گے آپ خدارہ یہ مت کیجئے گا کہ باتیں سنکے ان کی تعریف کریں کہ بہت بڑی آبات ہوئی ہے زندگی میں کلیے ایک اچھے حصول کو پکڑ لیں بہت سارے حصول تو ایک انسان کے لیے پکڑنا پشوار ہے کسی ایک اچھے حصول کو پکڑ لیں جس طرح پہاڑ کی پکڑنگی پہ جانے والے بہت سارے راستے ہوتے ہیں اگر آپ بار بار اوپر جانے کا راستہ بگلتے رہیں ساری زندگی پہاڑ پہ نہیں جا سکتے کوئی ایک پردندی پہ پکڑ لیں پہاڑ پر چڑ جائیں گے انسانیت کا اخلاق کا دین کا حصول ہے کوئی ایک اچھے کام اپنی زندگی میں پکڑ لیں اور اس کو ترق مت کریں آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر